اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فرحان اسکر اگر آپ پولنڈ آ رہے ہیں یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں آ رہے ہیں تو آپ یہ کام سیکھ کے آئیں جو کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یہ کام سیکھ کے یورپ میں یا پولنڈ میں آتے ہیں تو میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ آپ بہت سارے پیسے کمائیں گے اور آپ کام نہیں ڈونڈیں گے کام آپ کو ڈونڈے گا تو میں آپ کو ون بے ون بتانے جا رہا ہوں وہ کون سے ایسے کام ہے جو آپ نے یورپ آنے سے پہلے سیکھ کے آنے ہیں تو یہ وہ کام ہے کہ اگر آپ کو لینگویج نہیں بھی آتی آپ کی فرزم پر پولنڈ میں آتے ہیں آپ کو پولیش لینگویج نہیں آتی لیکن اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک کام آتا ہے تو آپ کو کام دوننے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی بہت کام ملے گا اور جتنے پیسے چاہیں گے آپ کمائیں گے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جب پاکستان سے موو کرنا ہے یورپ یا پولنڈ کے لیے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہے آپ کو گاری چلا نہیں آتی ہے اور آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس ہے پاکستانی ڈرائیونگ لیسنس آپ پولنڈ میں یا کسی بھی یورپن کنٹری میں پاکستانی لیسنس پہ گاری چلا سکتے ہیں اور پولنڈ میں تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس driving lessons ہے تو میرا یہ experience ہے جتنے سال میں یورپ کے different countries میں رہے ہیں آپ کو کبھی بھی job کی problem نہیں ہوگی آپ کو بہت زیادہ option jobs ملیں گی اور آپ choose کریں گے کہ آپ کون سی job کریں تو driving lessons آپ نے ضرور بنوانا ہے اور آنے سے پہلے آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کے پاس driving lessons موجود ہے پھر اس کے بعد جو آپ نے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ car mechanic کا بھی course کر سکتے ہیں car mechanic کا کام بھی سیکھ کے آ سکتے ہیں اب یہ کام اگر آپ کو آتا ہے car mechanic کا کام تو آپ یقین کریں آپ بہت سارا پیسہ کمائیں گے یہاں بہت demand ہے آپ easily پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ میں کافی countrys میں رہا آپ کسی بھی car mechanic کے پاس جائیں گے وہ ہاتھ لگانے کے پیسے لے لیتے ہیں oil challenge کرنا ہے اس کے پیسے لیتے ہیں چیک کرنے کے پیسے لیتے ہیں چیک بھی free نہیں کرتے اور آپ کو گاری چیک کروانے کے لیے time لینا پڑتا ہے تو اگر آپ car mechanic ہے تو یورپ آپ کے لیے بہت سارا پیسہ ہے یہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ کو کام ہی کام ہے آپ کے لیے پھر اگلی جو کام کی کیٹیگری ہے وہ ہے denting painting دیکھیں گاریاں لگتی ہیں ان کے چھوٹے موٹے accident ہوتے رہتے ہیں تو یہاں پہ denting painting کا بہت کام ہے اگر گاری کو scratch آگیا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ آگیا ہے تو وہ کام بھی اگر آپ کو آتا ہے تو آپ یورپ میں بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں آپ اپنا business کھول سکتے ہیں آپ کو language نہیں بھی آتی کوئی مسئلہ نہیں آپ کام ملے گا آپ کو language آنے کے بغیر کیوں آپ کے بس skills ہے اگر آپ کو denting painting کے کام پہ professionally ابور حاصل ہے تو آپ کسی بھی country میں آئیں پولینڈ میں آئیں فرانس میں جرمنی میں یوکے میں امریکہ کینڈا کہیں بھی جائیں گے آپ پیسہ کمائیں گے پھر اگلی جو category ہے کام کی وہ ہے باربر کی اب یہ جو میں آپ کو کام بتا رہا ہوں یہ میں نے experience کیے ہیں میں نے دیکھا ہے اب باربر کا کام دیکھیں میں ڈین مارک میں تھا تو وہاں پہ آپ کو time لینا پڑتا ہے وہاں پہ پاکستانی باربر کوپن ہے گوہ پاکستانی باربر shop ہے وہاں پہ آپ کو time نہیں ملے گا وہ آپ کو ہفتے ہفتے تک time نہیں ملے گا اتنا بھی دیا وہ بندہ تو باربر کا کام اگر آپ professional کاریگر ہیں تو آپ کسی بھی European country میں چلے جائیں گے نا آپ starting کہیں job کریں اس کے بعد اپنا ہی آپ جو ہے نا salon کھول سکتے ہیں اور یکین کریں اب یوکے میں for example آپ جاتے ہیں باربر کٹنگر دس پونڈ لیتا ہے دس سے پندرہ منٹ لگے گا maximum وہ دس پونڈ آپ سے لے لے گا اور اگر لندن میں کر رہے ہیں تو اس سے بھی زیادہ پیسے لیتے ہیں تو باربر اب پولن میں تھا پولن میں میں نے کوئی بھی پاکستانی باربر نہیں دیکھا وہاں پہ باربر ڈیمانڈ ہے لیکن بہت کم ہے تو یہ بھی one of the good profession یہ بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو سیکھ کیا یہ گا یہاں پہ بہت کام ہے بہت ڈیمانڈ ہے اس کام کی آپ کسی کے یہ ایسے کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ڈونڈنے نہیں پڑیں گے یہ کام ہر چل کے آپ کے پاس آئیں گے آپ جب آپ کسی بھی سروں پہ جا ہوں کہ میں کاریگر ہوں باربر ہوں پروفیشنل باربر ہوں وہ آپ کو ایمیجیٹلی آپ کو رکھ لے گا پھر ہم کنسٹرکشن میں آتے ہیں کنسٹرکشن میں دیکھیں ٹائلز کم اگر آپ ٹائلز لگانے کے کاریگر ہیں پروفیشنل کاریگر ہیں ایک ٹائلز لگانے کے یہاں پہ بہت کام ہے اب میں پیریس میں ایک سال رہا وہاں پہ کنسٹرکشن میں ٹائلز میں بہت کام ہے آپ independent ہیں خود کا کام کریں گے تھکے بھی لے سکتے ہیں بر برے تھکے بھی لے کے آپ بندے بھی نیچے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو کام آنا چاہیے بہت سارے پیسے ہیں یہاں پہ آپ اتنے پیسے کمائیں گے جتنا آپ چاہیں گے پھر اگلی جو professional category ہے paint کی رنگ کرنے کی میں پیرس میں تھا تو پیرس میں یہ سب سے درہ کام جو ہے وہ رنگ کا ہے اس کے بعد بجلی کا ہے تو رنگ کے کام میں بھی اگر آپ کاریگر ہیں تو آپ یقین کریں آپ ڈے ون سے پیسہ کمانا شروع کریں گے اور کام آپ کو ڈونڈے گا لوگ آپ کو ڈونڈے گے آپ کام کو نہیں ڈونڈے گے تو یہ بھی one of the good profession ہے پھر اس کے بعد ہے electrician کی میں پیرس میں ایک سار رہا اور پیرس کی بات نہیں آپ کسی بھی European country میں جاتے ہیں اگر آپ کو language نہیں بیاتی اب آپ کو یہ one of the profession جس کے ہم بات کریں ہیں جیسے electrician ہے آپ یقین کریں electrician کی بہت demand ہے اور بہت پیسہ ہے آپ کہیں کسی کے پاس کام کریں گے اس کے بعد اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں کمپنی کھول کے آپ جو ہے وہ بندے بھی ہائر کر سکتے ہیں اپنا کام لے سکتے ہیں تو this is also one of the practical and good profession in Europe اگلی category ہے plumbing کی اب دیکھیں plumbing کا کام بھی پورے یورپ میں کہیں بھی چلیں language کی requirement نہیں کام آپ کو ڈونڈے گا یقین کریں میں پیرس میں تھا میں پولنڈ میں تھا میں ڈین مارک میں تھا لوگوں نے اپنی اپنی کمپنیاں بنائی چھوٹی کمپنیاں بنائی ہیں یوکے میں بھی ایک سیلس امپوریڈ کمپنی ہے انہوں نے اپنی ایک وین بنائی ہے اس میں سارے انہوں نے equipment رکھے ہوتے ہیں اور ان کے customer لگے ہوتے ہیں permanent جو construction companies کے ساتھ contract ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں جتنا دل کیا کام کیا گھر آگے this is also one of the best professional جس میں بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں جتنا پیسہ چاہیے آپ کما سکتے ہیں تو میری آج کی ویڈیو کا مطلب ہے کہ جو بھائی پاکستان سے move کر رہے ہیں یورپ یوکے امریکہ کینیڈا آسٹریلیا حتیٰ کہ ارب کنٹری میں بھی وہ ان پروفیشن پر توجہ دیں میں آپ کو promise کرتا ہوں کہ آپ اچھا پیسہ کمائیں گے پھر اگلا ہتا ہے اس کے بعد computer technician یا IT میں اب جو well educated ہیں جو IT کے بندے ہیں جو اجن کو IT کے languages آتی ہیں یا programming کرنی آتی ہے web development آتی ہے اور apps بنانی آتی ہیں آپ یقین کریں آپ کو language کی کوئی requirement نہیں ہے آپ کسی بھی country میں چلے جائیں ڈینمارک میں چلے جائیں سویڈن میں چلے جائیں پولنڈ چلے جائیں فرانس کہیں بھی چلے جائیں جرمنی چلے جائیں آپ کو دو دو ہاتھوں سے وہ لیں گے اور آپ کی مو مانگی آپ کو salary دیں گے اور آپ کو گھر دیں گے facilities دیں گے تو بھائیو ان profession میں جائیں اگر آپ یورپ آ رہے ہیں تو آپ ان profession میں آئیں اگر آپ middle is میں جا رہے ہیں تو ان profession کو سیکھ کے جائیں ٹھیک ہے اور فرض کریں کہ خدا نہاستہ خدا نہاستہ آپ یورپ نہیں آ سکے کسی وجہ سے financialism سے یا ویزا نہیں لگا یا middle is بھی نہیں جا سکے آپ اگر یہ profession جو ہے ان کو اچھی طرح سیکھ لیں تو پاکستان میں بھی اس کا بہت کام ہے آپ پاکستان میں بھی اچھے حاصل پیسے کما سکتے ہیں دیکھیں کنسلشن تو پاکستان میں بھی ہو رہی ہے الیکشن کا گاریوں کا کام وہاں بھی ہے دنٹی پیٹنے کا کام وہاں بھی ہے کنسلشن کا کام وہاں بھی ہے ٹرائلز کا کام وہاں بھی ہے آئیٹی اکام وہاں بھی ہے تو بھائیو ان profession میں جائیں ان profession میں پیسہ ہے demand ہے ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ